آج کل کی بہووں میں لا شرم تو رہی نہیں ایک اندھی دم پتی تھے جو مل کر شبکار آسانی شی کر لیتے تھے لیکن سب سے پڑی پریشانی تب ہوتی تھی جب اندھی پتنی کھانا بناتی اور کتاں آ کر روٹی کھا جاتا اس وجہ سے روٹیاں یا تو کم پڑ جاتی یا کھانے کو نہیں ملتی تب اندھی پتی کو ایک بیقتی نے سجھاؤ دیا کہ تم پتنی کے روٹی بنانے تک ڈنڈا لے کر دروازے پر بیٹھ جانا وہ تھوڑی دیر میں ڈنڈے سے کھٹ کھٹ کرتے رہنا کتاں تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھے گا اور ڈنڈے کی کھٹ کھٹ سن کر اپنے آپ ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے گا اور روٹیاں سرچت رہے گی آئیڈیا کام کر گیا روز روز کتے دوارا روٹی کھانے کی پریشانی دور ہو گئی کچھ برشوں بعد ان کو پتر ہوا جس کی آنکھیں تھی اور ساس تھا اسے ہی پڑھا لکھایا کام دھندے کی قابل بنایا وہاں سمہ نشار اس کی شادی کر دی گھر میں بہو آئی بہو جیسے ہی روٹیاں بنانے لگتی تو لڑکا ڈنڈا لے کر دروازے پر کھٹ کھٹ کرنے لگتا بہو نے پوچھا کی یہ کیا کر رہے ہو ماجرہ کیا ہے لڑکے نے بتایا یہ ہمارے گھر کی پرمپرہ ہے میری ماں جب بھی روٹی بناتی تو پتا جی ایسے ہی کرتے تھے کچھ دن بعد ان کے گھر میں ایک سمجھدار و گڑوان بیقتی آیا ماجرہ دیکھ کر سب بات سمجھ گیا اور لڑکے سے بولا کہ بیٹا تمہارے ماتا پتا اندھے اکشم تھے تو انہوں نے ڈنڈے کی کھٹ کھٹ کے سہارے روٹیاں بچائی لیکن تم اور تمہاری پتنی دونوں کی آنکھیں ہیں تمہیں اس کھٹ کھٹ کی ضرورت نہیں بیٹا پرمپراؤں کے پالن میں بیبیک کو مہت دو ٹھیک اسی طرح ان سبھی کے لیے جو کہتے ہیں کہ بہوے ہمارا کہنا نہیں سنتی پہلے سے چلی آری پرمپرہ کو بھولتی جا رہی ہیں سلوار سوٹ اور جنس پہن کر گھومتی ہیں شاڑی نہیں پہنتی یا سر پر پلو یا چنڈری رکھے بینا بجار چلی جاتی ہیں کیسے سمجھاؤں آج کل کی بہووں کو لا سرم تو رہی نہیں ہمارے جمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا ان سبھی کو بس اتنا کہنا ہے کہ ہندو استریوں میں پردپر تھا مغل آتاتیوں کے کارن آئی تھی کیونکہ وہ سندر استریوں کو اٹھا لے جاتے تھے اسی لئے استریوں کو مو ڈھک کر رکھنے کیا ہو سکتا پڑتی تھی سر پر ہمیشہ پلو ہوتا تھا تاکہ گھوڑے کے پدھ چاپ کی آواج آئے تو مو پر پلہ ترند کھیچ سکے آج ہم سوطنتر دیس کی سوطنتر ناغریک ہے راجہ کا شاشن اور سامنت بات ختم ہو گیا ہے اب استریوں کو سر پر انعوشک پلہ اور پردپر تھا پالن کی عوشکتہ نہیں ہے پہلے سب لڑکیوں سے چولے میں کھانا بناتے تھے لیکن اب گیس میں بناتے ہیں پہلے تانگا بیل گاڑی تھی اور اب ڈیجل و پیٹرول گاڑیاں ہیں اب ٹی بی موبائل لیپ ٹاپ کولر فریج واشنگ مشین اے سی اتیادی کئی نئی ٹیکنولوجی اپلبد ہے روکا ٹوکی کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ان سب پر دھیان نہ دیجئے جب آپ کا بڑھا پائے گا اور سیوک کی ضرورت ہوگی تو کہنے والے لوگ کبھی اپلبد نہ ہوں گے دیٹے بہو ہی آپ کا خیال رکھیں گے ید کوئی بہو سر پر پلو رکھے لیکن پردھا آوستہ میں ساتھ سہزور کو کشٹ دے تو کیا ایسی بہو ٹھیک رہے گی دراصل پردھا پردھا سے زیادہ بڑوں کے پرتی آنکھوں میں لاز سرم و بولی میں سممان و بینم زیادہ معنی رکھتا ہے اس کے علاوہ جب ہم بیٹیوں کو انہی بستروں میں ستندتہ کے ساتھ گھومتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو بہو کے لئے سویکار کیوں نہیں کر پاتے ہیں بہو کسی کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی بھی کسی کی بہو ہے کہیں کہیں پر بہووں کے ساتھ بیٹیوں پر بھی اس طرح کی پابندی ہوتی ہے یدی گھر میں اچھے سنسکار بنائے رکھنا چاہتے ہو تو پیار سے بہو بیٹی کو سمجھائیے وہاں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کیجئے وہاں ساتھ میں سویکارنے کا بھی دم رکھئے اوچیت مہاترہ میں انہیں بھی ستندرتہ اور آئی ویسی دیجئے آج کل کی جمانے کی رفتار کو دیکھیں کتنا تیجی سے بدل رہا ہے جس طرح آپ نے موبائل جیسی ٹیکنلوجی کو سویکار کیا ہے ویسے ہی گھر میں سکھ سانتی اور آنند مئی باتا برند کے لیے بہو کو نئے پریدھان میں سویکار کر لیجئے بہو کو ایک ماں کی نجر سے بیٹی کے روپ میں دیکھیا اور اس سے مطروت رہیے موسیقی موسیقی